اچھی طریقے سے بننے لیتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے کہ سب ٹھیک ہوں گے تو میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں سے اور کل ہم نے ایک اوکی گم لوگ اس نے نہیں بنایا تھا آپ کو پتا ہے میں نے اپنے بعد چھیڑ بھی کی تھی کہ میں کر رہی تھی اپنا کچن سیٹ ابھی بھی یہ سیٹ بنا تو پوری طریقے سے نہیں ہے جیسے میں چاہتی تھی تو ایسا نہیں ہے تو آپ نے جو میری بیٹ سیٹ پر جو دیوار ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس پہ میں کیا لکھاؤں مطلبت میں لوگوں لکھاؤں چینل کا یا پھر جو بھی ہوگا آپ نے کمنٹ سے بتانا ہے تو آج میں پھر دوارہ سے بنانے لگی ہوں ریسپی اور ریسپی بڑی زبردست بنانے لگی ہوں تو اس کے لیے میں نے سارا سمان لکھا ہوا ہے تو میں پھر دیو سے بتاتی کہ سمان کیا گیا تو آج میں بناوں گی حلیم تو حلیم کے لیے میں نے کیا گیا سمان لیا اور مجھے کون کون سی چیز چاہیے یہ تو میں آپ کو بکھاؤں کیا تو سب سے پہلے چاول چاول آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس چنے کی دال اور یہ مسور کی دال اور یہ موم کی دال اور یہ ہے بائیٹ والی دال اس نے دالوں کے مجھے خاص نام نہیں آتے تو یہ ہے گرم مسالے چارو پانچتی تھی بھی مسالے تو ان کو میں ہلکا سب ہوں ہوں گی فرائی کون میں تو اس کے بعد اس کو پرے گی گرینڈ تو یہ آگے ہیں ہمارے دھر کے مسالے یہ لال مرچ اور یہ نمک یہ ہلتی پوڈر یہ کٹی ہی مرچ یہ تھوڑا سچائی نہیں سمک یہ ادھرک لیسن کا پیس یہ کچھ مرچیں اور یہ ہے زیرہ اور یہ ہے پیاس جس کا میں لگاؤں گی دھڑا تو سب سے پہلے میں یہ دالوں کو کروں گی مکس تو میں ان کو پھلے سے مکس اچھی طریقے سے مکس کر کے میں اسے کروں گی ساف جو بھی اس کے در پکھر بغیرہ ہوں گے وہ اچھی طریقے سے نکال لیں گے تو تھوڑا سے اس کو ساف کر کے پھر میں اس کو بھگو کے رکھوں گی پانی میں جتنا ٹائم پی اس کو پانی میں رکھیں گے اتنی طریقے سے صحیح ہو جائے گی پھول جائیں گی صحیح ہو جائے گی تو میں اس کو پھلے پی بھی بہلے ساف صحیح طریقے سے ساف کرنے کے بعد اس کو میں رکھوں گی بھگو کے پانی میں کچھ دیر کے لیے اور آپ نے بہت سارا پیار دینا ہے جیسے آپ لوگ دیتے ہیں مجھے پیار ویسے ہی آپ نے اس والی ویڈیو پی مجھے بہت سارا پیار دینا ہے اور مجھے کمنٹ سے پتانا ہے کہ آگے آگے ریسپی جو ہے کون کون سی بناوں میں آپ نے بھی گائیٹ پڑھنا ہے مجھے تو مارے پاس پریشر کو کر نہیں ہے مجھے در بھی بہت لگتا ہے مجھے یوز کرنا بھی نہیں آتا پریشر کو کر اس لیے میں پتن بناوں گی پتیلے میں یہ بڑا پتیلے میں بناوں گی میں اس میں رانسپون سے بناوں گی بھلے زالہ ٹائم لگے لیکن کوئی بات نہیں مجھے پریشر میں جب چلاہاں نہیں آتا تو اس لیے میں نے مگوایا بھی نہیں ہے لیکن ہی آیا ہم لوگ تو یہ ہوگی ساکھ اچھی طریقے سے اب میں سے بھی گو کے رکھوں گی پانی میں اور تقریبہ بنا رکھتا ہم اسے بھی گو کے رکھیں اچھا جی پانی میں بھی گو کے ہم لوگ نے دال رکھ دی ہے جتنا ٹائم اسے بھی گو کے رکھیں گے انہی جگہ یہ صحیح رہے گی تو ابھی میں پرائی پان میں یہ جالتی ہے مسالے ہم کم بھی ڈالیں گے کیونکہ ہمارے بچوں نے بھی خانہ ہوتا ہے اس لیے کلر میں نے کندیا ہے گرینٹ اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے دو کچھنے تو آپ ایک ہی کچھن نہیں کر سکتے آپ کو پتا ہے وہاں پہ کھڑے ہونے کی سیٹنگ کی توڑی سائی نہیں ہے تو یہ میں نے اپنی ویڈیو کی ساپ سے رکھا ہوئے اور کہہ رہے تھے کہ اس کو نہ روم بنا لو بچوں کا تو ایسی بات نہیں جب ٹائم آئے گا تو روم بھی بنا ہی لیں گے بچوں کا اور دیکھے کتنا چکرینڈ ہوئے اسے بھو بھی بہت زبادر سا رہی ہے تب ہی میں چڑھانے لگی ہے پتیلا یہ بڑا پڑا جس پہ ہم ریڈی کرنے کے ہلی ہے تو اور کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ میں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں دارڈ رکھوں نے بتانا ہے کہ یہ طریقہ ایزی ہے میں ہر جو ریسپی ہے جو مجھے ایزی لیے لگتی ہے میں وہی والی بناتی ہوں تو یہ میرے ساپ سے بہت ایزی ہے اس لیے میں یہ بنا رہی ہوں اور ابھی میں ڈال دی ہوں اور ایس کے انتر اتنا مٹی چاہیے اور میں چھتے جو ہم نے کوکن کر رہے تھے اس لیے میں پر زیادہ آنا جانا میرے لیے بڑی مشکل ہو رہے تھے آپ کو پتہ میری طریقے پر ٹھیکنے ہوتی تو سماان اوپر لے کر آنا پیچے لے کر آنا تو بہت مشکل ہو رہا تھا میرے لیے تو اس لیے ہم نے جو سیٹ اپ جو ہے اپنا نیچے کر رہ گیا ہے تو ابھی ڈالوں گے اس کے اندر پیاس ایک ملیم ٹیس کا پیاس ہے وہ میں نے پیاس آگیا ہے اس کا مطلب ہے میریٹ براؤن کریں제가 میں ملیم ٹیس کا پیاس ہے ملیم ٹیس کا ملیم ٹیس کا بڑا ٹیس کا آنگ سکتے ہیں آدم کریں گے دل سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں میں بھانے کے ساتھ میں جاگوں گے اٹھے میں جائے اندر پیاس چلمریک ہوتی ہے ساتھ میں نے آپ کو بتا کی کہ آدھا چندے میں مصال کریں گے اور ساتھ میں یہ جو میں مکارا پیسا ہوتا ہے کہ بیٹا ہوتا ہے اس کو بہترین کی طریقے سپرائز ہاں چلے جی مسادہ ہو رہا ہے ہمارا ریڈی تھوڑا پوت ریڈی ہو گیا ہے اور آرنس بھی میرے پاس آگیا ہے تو ابھی میں ڈالوں گی یہ چکن اس کے اندر ڈال دوں گی ہاں تو اس کو اچھی طریقے سن پرانیں گے اچھی طریقے سپرائی کریں گے تو اس کی جو بوٹی 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 بھول ہو جائے لگ اگر آپ سے نہیں ہو رہی تو پھر آپ لگ سے بھی کر سکتے ہیں مطبع چکن کو بایر نکال کے بھی آپ اس کی نا تو یہ میں نے لیا ہے ہڈی وڑا چکن تھوڑا سا میں نے لیا ہے میں نے اس لیے یہ بھولا لیا ہے کیونکہ اس بھی جو بوٹی بوٹی وہ لگ کرنے میں تھوڑی ٹینشن نہ ہو تو ابھی ہم اسے کریں گے اچھی طریقے سے پھرائی کرنے کے بعد میں آپ کو دکھا دیں گے چلے جی میں ابھی ہو گیا چکن ہو گیا گل گیا ہمارا اس کے طریقے سے اس کو میں نکالنے لگی بوٹیاں کو لیں گے وہ اسے ہی نکال لیں گے اگر آپ چاہتے ہو وائل کے بھی اگر سکتے ہو لیکن میں اوال کے نہیں کر رہی کیونکہ اٹھا ٹائم نہیں ہے میں نے اس کے اندر پھرائی اس کے پھر لیا ہے اور اس کی اندر فلک بوٹیاں بھی میں پڑھوں گی تو اس سارا چھتر میں نکال لیں گے پھر اس کے اندر پھر پانی ڈالوں گی صحیح اس کے لئے مجھے چاہیئے تو اس کی میں چھوٹ چھوٹی بوٹی کر دوں گی ہاتھوں میں چلے جی ڈال کو میں نے پہلے سے اچھی طریقے سے دھو لیا تھا لیکن آپ کو بتا ہے ڈال کو جتنا دھوئی اتنا کلرسپن نکالتا ہے تو میں ابھی ساری مجھے دال دالتے لگئے میں اس کی اندر جو کریں گے جربہ اچھی طریقے سے اس کا آدھے ہندہ سے بہت سادہ د dew گیا کی تو ساری دال میں اس کے اندر ڈال لوں گی ہ پھر اس کو کروں گی ج郑 پھر اچھی طریقے سے گراند میں نے اس پھر اور نہیں کر دیا اور کہ میں اس کا جسوں میں ڈال دے لحم نکالتا ہے بہت جلدی ہماری حلیم rightly Conding پتا نہیں کیسے بنے گی میں میں ایک پڑے ہیں جیسا میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا بلکل میں ویسے ہی کر رہی ہوں تو ابھی میں ڈالوں گے اس کا پتیلے کے اندر تو ہم نے اپنے ساپ سے ڈالیا ہے تو اس کو میں ڈال دوں گے اس کے اندر ساری کے ساری کو تو یہ بہت تیسٹی بننے والی اس کے کلر سی ساتھ میں نے لگا لیا ہے تو یہ تھوڑی سی یہ بن جائے گی نس کا کلر تھوڑا اور چینچ ہوگا اس کے اندر ہی ایڈ کرنے کے چکن جو ہم نے نکال گیا رکھا ہوئے میں نے اٹھنٹا کرنے کے لیے تو جیسی اٹھنٹا آرے گا تو اس کی چھوٹ چھوٹی بوٹی کر کے وہ بھی ڈال دوں گے اس کے اندر تو یہ ہلکی آنچ پہ اپنے پیسٹی بنکی لے گی یہ اٹھنٹا چلے جیسے ہلیم مارا پڑھ رہا ہے اور کلر آپ کو جیسا پسندے آپ ایسا رکھ سکتے ہیں جیسے ہلیم مارا پڑھ رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس کا کلر ایسا ہی رکھیں گے مجھے کسنا پسندے تو یہ چکن جو میں نے پہلے سے مطلب ریڈی کر کے رکھ لیا تھا میں ابھی چھوٹ چھوٹی بوٹی میں نے کر دی ہے خیل سارا میں ڈال دوں گی اس کے اندر تو اینڈ میں جب ہم اس کو گھٹا کرائیں گے تو یہ بلکل اس کے ساتھ ہو جائے گی دھاگے کے ساتھ ہو جائے گی بلکل نظر ہی نہیں آئے گی تو اس کو رکھتے ہیں ہرکی آنچ پہ اور اسے اچھی طریقے سے بننے دیتے ہیں ایسے برس ہماری خیلیم کا ہاتھ ہو چاہیے ہم دیکھتے میرا ہاتھ چلک گیا ہے بہت تیز زیادہ گرہ موڑی ہے بہت ہی زیادہ دیکھو خیلیم کی تینیب ہی لگ رہی ہے اور میں نے اسے تقریباً ایک گھنٹہ پکایا ہے میں نے ایک گھنٹہ گرین کرنے کے باوجود بھی میں نے اسے زیادہ ٹائم اس لیے بنایا ہے کیونکہ آپ کو پتہ چینے کی جو دال ہوتی ہے اس کو بننے میں تھوڑا سا ٹائم ہی لگتا ہے تو دیکھو کمی ٹیسٹ ہی لگ رہی ہے یہ سب کچھ میکس ہو گیا اچھی طریقے سے اور اس کی بوٹی بھی لائدہ لائدہ ہوں گی بلکل یہ بہت بہت تیسٹ ہی لگ رہی ہے ابھی یہ دھوری ہے اس لیے کیونکہ اس کو تڑکا نہیں لگا تو ابھی ہم لگیں گے اس کو تڑکا تو یوں ہی پندرین کے ساتھ بھی میں لگاتی ہوں تڑکا تو ابھی اس کو کھوٹا بات میں لگائیں گے تڑکے کے بعد لاس میں ابھی میں لگانے لگیں گے تڑکا ہے اس کو تو اوڑکا ڈپا میں کھوٹا اچھا جی اویل میں نے ڈال دیا اس کے اندر اویل ہو گیا اچھی طریقے سے گرم اور میں بھی ڈالوں گی صرف یاس اور ہلیل میں نے بہت سمپل طریقے سے بنائی ہے آپ بھی بنا سکتے جو مجھے اس ہی لگتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ ہی میں بنا بناتی ہوں اور یہ زیادہ مشکل نہیں ہے تو ابھی ہلکا سب کھاس ڈایٹ براؤن ہو جائے جیسے زڑکے کے لیے ہم لوگ سمال کرتے ہیں اس کے بعد یہ زیرا اور کھوٹا میں اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تاکہ اس میں کھوٹا تھوڑی اچھی ہے ہلیل میں خیاس ہو گیا ہمارا لائٹ براؤن ابھی ہم ڈالیں گے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ویسے آپ چاہے ہیں تو بہت کچھ رہا سکتے ہیں لیکن میں نے یہ 2-3 چیزو ہی ڈال دیں ترکے میں جیسے مضب دستان وگر آپ یہ ڈیوز ہوتا ہے تو آپ کی مرضی آپ جو مرضی ڈالنا چاہے ہیں تو یہ ہو گیا ہے یہ راڑی اب میں ڈالوں گے اس کے اندر ڈال سے تو میں ڈالیں گے اس کے اندر بہت سارا بن گیا تو جیسے سے کھانے ہوں اور خشبو جو ہے نا پورے پچھل میں سے آ رہی ہے ہمارے کے تو یہ بہت تیزتی بنائے اب اس میں تھوڑا سا بھائڈے کے لیے میں ڈالوں گے دنیا ہمارے پاس اور تھوڑی سی ہاری مرچی اور نیبو میں اس میں نے ڈالوں گی میں نے اس لیے کارٹ کے رکھا ہے سائٹ پہ آپ کو بتانے کے لیے اگر آپ پلیٹ میں لگ سے ڈالوں اور نیبو اگر آپ یوز کر سکتے ہیں میں اگر اس کے اندر ڈالوں گی تو خودے کی ساری پراؤں تو جیسے ہم ساکھ کو گھوٹا لگاتے ہیں ویسے ہم حلیم کو بھی گھوٹا اس طرح سے لگائیں گے تو ساری چیزیں جو اس کی ضرورت کی تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں تو اس کو لگ رہا ہے گھوٹا تو اس کے بعد ہم ٹیسٹ کر کے بتائیں گے آپ کو کہ حلیم کیسی بنی ہے ویسے تو بلکل یہ بیسی بنی ہے جیسے آپ کو دکان سے ملتی ہے تو گھر میں بنائیں یہ زیادہ بہتر رہے گی آپ جتنی ٹائم مرضی آپ اس کو فریز میں رکھ سکتے اور کھا سکتے ہیں چاول کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ تو یہ بہت ٹیسٹی بنی ہے اس کے بعد میں اسے بہت چیز طریقے سے کھاؤں گی اور آپ نے بھی بتانا ہے آپ کو کیسی لگ رہی ہے اچھا جی ہم نے لگا لیا ہے اسے گھوٹا اور یہ بلکل ہوگی ریڈی کھانے کے خواب ہے ابھی تو میں ابھی ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں تھوڑی سی ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی کیونکہ بہت جارہ جارہ میں سے رہنے میں اچھا بہت سا ٹائم تو ایک چمنٹی تھی کھڑی پینا چیک سکتے نہیں وہ بھی ڈائیں جس کے بہت سکتے اور اس کا ٹیسٹ ہوگا وہ بہت چین چونوں نے تو کسی نے بولا کہ اپنے رجبین کو بولنا چیک کر کے بتائیں گے تو کچھ دیر میں ایسا ہی ہوگا وہی چیک کر کے بتائیں گے بہت سب پڑتا ہے لا جواب تو کمنٹ سے بتانا کے لنک کیسے بنی ہے مجھے بہت ایسا رہی کی مہمون کی کسی نے بہت اچھی بنی ہے کمنٹ سے بتانا کے آپ کو کیسے لگی ہے اور ہمارے چینل کو بھانا ہے سبسکرائب لائک چیئر اور اچھے چھے کمنٹس کر دیں اوکے اللہ حافظ بھائیں